آپ دیکھ رہے ہیں یو فار یو میں ہوں رویندر سنگھ جس طرح سے ایس ایس پی ٹرافک کے دوارہ ایک نوٹیس پبلش کیا گیا ہے انٹر سٹیٹ بسز کے لیے کوئی بس بس بی سی روڈ پہ نہیں آئے گی وہ نروال بس ٹینڈ سے اپریٹ کرے گی اس وقت ہم ہیں آپ کو گراؤنڈ کی پوزیشن دکھانے کے لیے لائے ہیں نروال بس ٹینڈ میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انٹر سٹیٹ بس ٹرمینل ہے یہاں پہ آپ اندر جو کاؤنٹر دیکھ رہے ہیں جے جے اینڈ کے ایس آر ٹی سی کی بسز کے لیے ہیں اور یہ جو ٹرمینل بنا ہوا ہے یہ بھی شیڈ بنا ہے یہ بھی انہی بسز کی سواری کے لیے ہے جو ایس آر ٹی سی کی بسز رہیں گی لیکن جو پرائیوٹ بسز رہیں گی گیر سرکاری بسز رہیں گی ویڈیو کوچ بسز رہیں گی جو رات کو آٹھ سے ساڑھے دس کے بیچ اپریٹ کرتی ہیں چنڈگرڈ اور دلی کے لیے ان کے لیے بڑی د دکت کی بات ہے یہاں پہ کیونکہ ایسا ایک ہی ٹرمینل بنایا گیا ہے اور سب سے بڑی بات رات کو جس طرح سے وہ لوگ اپریٹ کریں گے تو لائٹ کا یہاں کوئی پربند نہیں ہے لائٹ کا کوئی انتظام نہیں ہے روشنی کا کوئی انتظام نہیں ہے باثروم کا کوئی سواری آئے گی تو وہ اس کو دکت ہو سکتی ہے اور یہاں آپ دے سکتے ہیں تصویروں میں یہ بسز ہیں ویڈی کوچ بسز جو کی یہاں سارا دن کھڑی رہتی ہیں لیکن شام کو جب ان کو یہاں سے نکلنا ہوتا ہے اپن سفر کے لیے بی سی روڈ جاتی ہیں اپنے پراپر ٹائم میں وہاں سے سواریوں کو پک کرتی ہیں اور اپنے روٹ کی اور نکل جاتی ہیں لیکن جس طرح سے یہ نوٹیس ایشیو ہوا ہے اس کے بعد جو ٹریول ایجنسیز ہیں ان کو کافی دکت ہے کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ پہلے آپ کو کل ہم نے ریپورٹ دکھائی بی سی روڈ بس ٹینڈ جمو کے تصویریں دکھائیں آج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں نروال بس ٹینڈ کی تصویریں گراؤنڈ پر یہا ہے جو ایسا ٹی سی بسز کے لیے ہے وہ یہ صرف ایک ہی ٹرمیلنٹ بنایا گیا ہے یہاں اندر باتروم کوئی نہیں ہے لائٹ کا پراپر انتظام نہیں ہے اور جو سیفٹی اور سیکیورٹی مانی جائے گی پسنجر کی اس پر بھی کوئی دیان نہیں دیا گیا ہے اور دکتیں ضرور آئیں گی یہاں سے اپریٹ کرنے کے لیے کیونکہ ایک نہ ایک دن بسی روڈ سے شفٹ تو ہونا ہے بس ٹینڈ لیکن پہلے پراپر انتظام کیے جائے اس کے بعد ان بسز کو شفٹ کیے جائے تاکہ کوئی بڑا حاصل نہ ہو سیفٹی اور سیکیورٹی کے لحاظ سے اور جو بیسک ضرورتیں رہتی ہیں لوگوں کی پسنجرز کی وہ پوری فولفل ہونی چاہیے جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا باتروم کا کوئی انتظام نہیں ہے لائٹ کا کوئی انتظام نہیں ہے اور کوئی دکان ابھی یہاں پہ اپریٹ نہیں ہے اگر کسی کو پانی بھی کھریدنا ہے کولٹرنگ کھریدنا ہے بچے کے لیے دودھ کھریدنا ہے تو ان کو دکت ہو جائے گی جہاں پہ گراؤنڈ میں کوئی بھی کام نہیں ہوا ہے صرف یہ ایک شی بنا ہے ایسا ٹی سی کی بسز کے لیے اور اس کے علاوہ جو پرائیوٹ بسز جہاں سے اپریٹ کریں گی ویڈیو کوچ چندگر اور دلی کے لیے بسز جاتی ہیں ان کے پسنجر کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے ہمارے ساتھ کچھ ٹرائیول ایجنسی کے لوگ ہیں جو بسی روڈ سے ہی اپریٹ کرتے ہیں لیکن یہاں پہ یہ بھی جائزہ لینے کے لیے آئے تھے کہ کس طرح سے یہاں سے اپریشنل پاسیبل ہو پائے گا سر آپ کا نام سر مانگترام مانگترام جی یہ بتائیں کہ آپ یہاں بھی دیکھنے آئے تھے کہ گرونڈ سیچویشن کیا تو کیا سیچویشن ہے یہاں پہ سر آپ کے سامنے ہی ہے یہ ساتھی جو ایسا ٹی سی کے لیے بنا ہوا ایدھر کوئی باثروم نہیں ہے کوئی زیادہ سسٹم نہیں ہے جیسے انہوں نے بولا انٹرسٹیٹ گاڑیاں جو آیاں باہر چلے جائیں گی جو جیسے آل انڈیا فرمٹ کے ہماری گاڑیاں ان کو بھی بولا ان کو اڈا دیا جائے گا جہا جہاں ہمارا ایک سو بیسٹ گاڑی ہوگی جہاں کھڑی ہونے کے لیے سبتہ بھی نہیں ہے ایک سو بھی گاڑی کی کہاں کھڑی کریں گے کہاں یہ سسٹم بنے گا کیسے یہ لوگ جہاں آ پائیں گے اور ادھر نہیں تو کوئی دکان ہے نہیں کوئی ادھر ڈابا ہے نہیں کوئی بیٹھنے کی جگہ ہے نہیں کوئی باثروم ہے اور ہماری گاڑیاں جو چلتی ہیں یہ رات کو ساڑھے نو نو کے بھی چلتی ہیں اور نو ساڑھے نو بجے ادھر کوئی لیٹنگ نہیں ہے لیڈی سواری ہوتی ہے جنٹس ہوتے ہیں بچے ہوتے ہیں ساتھ وہ کیسے جہاں پہ اندھیرے میں جائیں گے کیسے آپ آئیں گے سر یہ کیسے پاسیبل ہوگا آپ کو لگتا ہے کہ گراؤن میں ابھی تیاری پوری نہیں ہے اگر بس ٹرین کو شفٹ کیا جائے انٹرسٹیٹ بسس کو یہاں کیا جائے اس کے لیے پروپر تیاری نہیں ہے ابھی نہیں ہے ابھی آپ خود دیکھو ابھی کوئی بھی افیسر جہاں آئے گا خود چیک کرے گا سر یہاں ابھی کچھ نہیں ہے کوئی دکان نہیں ہے کوئی چائے والی نہیں ہے کوئی روٹی کے لیے پانی کے لیے کوئی سبدہ نہیں ہے جہاں ہماری پسندر جو گاڑیاں جو چلتی ہیں ان میں سے سوٹے سوٹے بچے ہوتے ہیں عورتیں ہوتے ہیں بڑے لوگ ہوتے ہیں سارا سسٹم ہوتا ہے جہاں کوئی باثروم کی سبدہ نہیں ہے کھڑیوں نے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے کچھ نہیں ہے سر ایسا یہ تھے یہ ٹرائیول ایجنسی کے لوگ یہاں پہ دیکھنے آئے تھے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک شیٹ بنایا گیا ہے آدمیسٹریشن کے دوارہ یہ ہاں ایسا ٹی سی کے جو کیابین ہے وہ ہے لیکن جو ان کو کیابین دینے کی تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی تھی اس میں بھی بات کریں گے منگجی سے پہلے کیا بات ہوئی تھی کتنا کیابین یہاں ہمارا ہمارا جہاں بات ہوئی تھی کہ جتنی ٹرائیول جنسی ہیں ان کو جہاں کیابین دیا جائے گا چار بائی چار کا کیابین دیا جائے گا تب ڈی آئی جی بڈالی صاحب تھے جی ڈی میڈم تھی انہوں نے ہمیں بولا تھا کہ میٹنگ ہوئی تھی ہماری ٹ ہمارے پاس جو بچے آتے ہیں سوڑے سوڑے سواری ہیں آتی بیٹھنا ہوتا ہوتا ہون کو کسی کا سمان ہوتا رکھنا ہوتا وہ گاڑی کا ٹیم ہے چار بجے وہ دو بجے آتے ہیں بولتے ہیں ہم دو گھنٹے کے لیے سمان سوڑتے ہیں ہم تھوڑا چکر لگا کے آجاتے ہیں گھوم کے آجاتے ہیں تو ہم کہاں رکھتے ہیں سمان کسی کا رکھنی پاہیں چار بائی چار کیابین میں جس میں نہیں ہو پاتی ہے اور اتنا ابھی دیا بھی نہیں ہے سار ابھی کچھ فینل نہیں ہوگا دکتہ ضرور ہے لوگوں کو ایک بار پھر میں آپ کو تصویریں دکھا دوں یہ ہے نروال کا بس ٹینڈ یہاں بسیز دے سکتے ہیں جو سب ویڈیو کوچ بسیز ہیں انٹر سٹیٹ بسیز ہیں جو رات کو آٹھ سے ساڑھے دس کے بیچ اپریٹ کرتی ہیں یہاں سے ابھی تو بیسی روڈ سے اپریٹ کر رہی ہیں اور ڈلی اور چنڈگٹ کی میکسمن بسیز ہیں اور یہاں پر دکت یہ ہے کہ یہاں کوئی ہوتل نہیں ہے کوئی ڈابا نہیں ہے کوئی کھانے پینے کی چیز کے لیے کوئی بھی سٹال نہیں ہے اور سب سے بڑی بات صرف یہ ایک ہی شیڈ بنایا گیا ہے سر ٹی سی کے لیے اور کوئی شیڈ نہیں ہے باتروم کی دکتہ ہے رات کو جو سواری آئے گی اس کو لائٹ یہاں پروپر روشنی نہیں ہوگی وہ دکتہ ہوگی تو کل ملا کر دیکھا جائے بی سی روڈ بس ٹینڈ جو انٹر سٹیٹ بسیز ہیں خاص کر ویڈی کوچ بسیز کی بات کی جائے اگر ان کو نروال ٹرمینل میں شفٹ کرنا ہے تو گراؤنڈ میں نروال بس ٹینڈ میں پروپر انتظام اب بھی نہیں ہے جہاں مجھے شبہم کمار کے ساتھ رویندر سنگھ یو فار یو کے لیے